پریز الورڈ! دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج سام کی پراتھنا میں دوستو یادی آپ ہماری ساتھ میں بائبل اد beni کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری دوسرے چینل پر جائیے جس کا نام پری Egler for All ہے وہاں پر جا کر آپ روز صبح ہمارے ساتھ میں بائبل ادیان کر سکتے ہیں یادی آپ بائبل کے بارے میں اور ادھکائی سے جاننا چاہتے ہیں گہہائی سے جاننا چاہتے ہیں توہب جرور سے ہمارے ساتھ بائبل ادھیان کریں آئیے ہم پرمیشو کے وچن کے اور دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اپیسیو کی کتاب اس کا دو ادھیائے آٹھ اور نوپد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے کیونکہ وشواس کے دوارہ انگرہ کی سے تمہارا ادھار ہوا ہے اور یہ تمہاری اور سے نہیں ورن پرمیشور کا دان ہے اور نہ کاموں کے کارن ایسا نہ ہو کی کوئی گھمند کرے آمین دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ وشواس کے دوارہ انگرہ سے تمہارا ادھار ہوا ہے یعنی کہ ہم لوگوں کا جتنے لوگ مسیح یشو پر وشواس کرتی ہیں ان کا ادھار کس پرکار سے ہوا ان کا ادھار ہوا یشو مسیح پر وشواس کرنے سے اور اس کا انگرہ کے دوارہ پرمیشو کے انگرہ کے دوارہ ہمارا ادھار ہوا ہے یعنی کہ ہمارا پرمیشو مسیح کیسا پرمیشور ہے وہ انگرہ کرنے والا پرمیشور ہے انگرہ دینے والا پرمیشو ہے انگرہ کرنے والا پرمیشو ہے اور آگے پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ یہ تمہاری اور سے نہیں ہوا کیا ادھار تمہاری اور سے نہیں ہوا بلکہ یہ پرمیشو کا دان ہے جو اس نے اپنے انگرہ کے سہیت ہمیں دیا ہے اپنے انگرہ سے اس نے وہ دان ہمیں دیا ہے کہ ہم سب کا اس نے ادھار کر دیا تاکہ کوئی اپنے کاموں پر گھمنڈ نہ کرے بیبل کہہ رہی ہے یہ ہمارے کرموں کے انصار نہیں ہوا ہمارے اچھے کاموں کے انصار ہمارا ادھار نہیں ہوا ہمارے دھرمکتہ کے کاموں کے انصار ہمارا ادھار نہیں ہوا ہے کس کے دوارہ ہوا پھر انگرے کے دوارہ ہمارا ادھار ہوا ہے پر اب یہ شمصی پر وشواس کرنے کے دوارہ ہمارا ادھار ہوا ہے ہمارے کاموں کے دوارہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے آپ میں گھمنڈ کرے کہ میں تو دھرمی تھا اس لئے میرا ادھار ہوا نہیں ہم سبھی لوگ گنے گار تھے پرندوپرمیشر کا انگرے ہم پر ہوا اس لئے ہم دھرمی ٹھہرائے اس لئے ہمارا ادھار ہوا اس لئے اس نے ہمیں چن لیا دوستو انگرے اس بات کو تھوڑا سا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ انگرے کیا ہوتا ہے دوستو جو ہم پڑھائی کرتے تھے اپنے سکول کے سمیں میں تو جب کبھی بچہ کلاس میں ایک زام دیتے تھے اور وہ کسی ایک سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے تھے لگ بگ کچھ نمبروں سے فیل ہو جاتے تھے تو ٹیچر کے پاس یعنی کہ اسکول کے پاس ایک ادھکار ہوتا تھا کہ وہ بچے کو کچھ نمبر اپنی طرف سے دیتے تھے جن نمبروں کے دوارہ وہ بچہ پوری کلاس کو پاس کر لیتا تھا اور دوسری کلاس میں چلے جاتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس بچے کو انگرے ملا ہے وہ گریس کے دوارہ پاس ہوا ہے کیونکہ اس کے تو پوری نمبر نہیں تھی وہ پاس ہونے لائک نہیں تھا اس کرائٹیریا کو پورا نہیں کر رہا تھا پرنتو اسکول کے پاس وہ ادھکار تھا کہ یہ بچے کو ہم کیا کریں گے تھوڑا اور نمبر دے دیں گے تاکہ یہ بچہ اس سبجیکٹ میں پاس ہو جائے سب پوچھ پانچ سبجیکٹ اگر بچے کے پاس ہیں اور چار سبجیکٹ میں تو اس نے صحیح کیا وہ پاس ہو گیا پرنتو ایک سبجیکٹ یا پھر دو سبجیکٹ میں وہ پاس نہیں ہو پا رہا ہے کچھ نمبروں سے وہ فیل ہو جا رہا ہے تب اسکول کے پاس ایک آدھکار ہوتا تھا ٹیچر کے پاس ایک آدھکار ہوتا تھا کہ وہ کیا کرے ان دو سبجیکٹ میں یا پھر اس ایک سبجیکٹ میں اسے اپنی طرف سے کچھ نمبر دے دے تاکہ وہ پاس ہو جائے تاکہ وہ اس کلاس کو پاس کر لے اور دوسری کلاس میں چلا جائے تب کہتے تھے اس بات کو کہتے جو تیچر اپنی طرف سے جن نمبروں کو دیتا ہے انہیں کہتے تھے انگرے انہیں کہتے تھے گریس کہ وہ گریس کے دوارہ پاس ہو گیا وہ اپنی سامرت سے پاس نہیں ہوا وہ اپنے گیانبدی سے پاس نہیں ہوا بلکہ وہ گریس کے دوارہ پاس ہوا یعنی کہ تیچر کے انگرے کے دوارہ وہ پاس ہوا یعنی کہ پرنسپل کے انگرے کے دوارہ وہ پاس ہوا یعنی کہ سکول کے انگرے کے دوارہ وہ پاس ہوا اسے کہتے تھے گریس یہی یہاں بھی ہے جب منوشوں نے بہت ساری کوششیں کر لی پرنت وہ ان دس آگیاں کو پورا نہ کر سکے یا پھر وہ پرنت اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ پرمیشو کے راجے میں انٹر کر سکے وہ فیل ہو جاتے تھے بہت کوششیں کرنے کے باوجود بھی انسان فیل ہو جاتا ہے وہ پرفیکٹلی پرمیشو کے پیچھے نہیں چل پاتا اس میں کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں اسی لیے تو پرمیشو نے انگرہ دیا کہ جہاں یہ فیل ہو گئے ہیں وہاں انہیں انگرہ دو اور یہ پھر پاس کر جائیں گے اب وہ انگرہ پرمیشو مسیح ہے اس پر وشواس کرنے کے دوارا ہم پاس ہو جاتے ہیں سورگ جانے کے یوگیا بن جاتے ہیں اس انت جیون کو پانے کے یوگیا بن جاتے ہیں پرمیشو مسیح اپنے انگرہ سے ہمیں دھرمی ٹھہرا دیتا ہے دوستوں بائی بیل کہتی ہے کہ جب ہم پاپی ہی تھے تب وہ ہمارے لیے مرا جب ہم اصفل تھے تب وہ ہمارے لیے مرا اور اس پر وشواس کرنے کے دوارا ہم سفل ہو گئے اور ہم پاس ہو گئے آپ کو اس بات کو جاننا ہے کہ ہم وشواس کے دوارا دھرمی ٹھہرتے ہیں ہم اپنے اچھے کاموں کے دوارا دھرمی نہیں ٹھہرے ہیں پرمیشو مسیح نے آپ کے کاموں کو نہیں دیکھا کہ وہ آپ کو سورگ جانے کی انمتی نہیں اس نے آپ پر انگرہ کیا اور آپ کو اس یوگیا بنا لیا کہ آپ اس کے نام پر وشواس کرنے کے دوارا اب سورگ جا سکتے ہیں انت جیون اب آپ کا ہے ایک اور وچن کو ہم لوگ دیکھیں گے رومیو کی کتاب اس کا تین دیائر اٹھائیس پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے اس لیے ہم اس پرنیاب پر پہنچتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں ہم اس پرنیاب پر پہنچے ہیں کہ منوشا وشواس کے کاموں کے انسار نہیں یعنی کہ اپنے دھرمکتہ کے کاموں کے انسار نہیں بلکی وشواس سے ہی دھرمی ٹھیرٹا ہے کیسا وشواس پر اب یہ شمسی پر وشواس کرنے کے دوارا کہ وہ میرے لئے اس دھرتی پر آیا میرے لئے مارا گیا میرے لئے گاڑا گیا اس نے میرے پاپوں کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا وہ میرے لئے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا مجھے لینے کے لئے آنے والا ہے اس بات پر جب ہم وشواس کرتے ہیں تو بائبل کہتی ہے کہ وہ دھرمی ٹھہرا جا چکا ہے کیونکہ اس کے گناہ پرابو نے چھما کر دیئے ہیں جب اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس کے گناہ چھما ہو گئے اور جب اس کے گناہ چھما ہو گئے تو وہ دھرمی ٹھہرا گیا اور جب وہ دھرمی ٹھہرایا گیا تو وہ اننت جیون کا وارث ہو گیا پھر اسے سورک جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا دوستو اس لئے آسام میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرابو نے آپ کو دھرمی ٹھہرایا اور آپ اس یوگیہ ہیں کہ آپ سورک کے عدکاری ہو سکے آپ اس یوگیہ ہیں کہ آپ پرابو کے سموک کھڑے ہو سکے آپ اس یوگیہ ہیں کہ آپ اس اننت جیون کے وارث ہو سکے کیوں کیونکہ آپ اپنے دھرمیتہ کے کاموں پر نربھر نہیں کیونکہ آپ اپنے دھرمیتہ کے کاموں کے کاران دھرمی نہیں کیونکہ آپ اپنے بھلے کاموں کے انسار دھرمی نہیں ٹھہرے آپ پرابو یہشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ دھرمی ٹھہرے اس لئے اننت جیون آپ کا ہے سپرہ بھو آپ کو آسیس دے آمین دوستویں سمیہ ہوگا جب ہم ایک گوائی کو سنیں گے اس کے بعد ہم پراتھنا میں جائیں گے آپ ہماری ساتھ میں اس پراتھنا میں بنے رہے ہیں بے بے ان کے پراتھنا میں سوبر شام شامیل ہوئی تو اس وجہ سے میرے بچوں کو چنگائی ملی وہ کھیننے لگ گئی کھانے پینے لگ گئی اس کا بکھار پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا اس لئے میں پرابو ایشو کا کوٹی کوٹی دھنیوات کرتی سیسٹر امریتہ مسیح اور بردر پی کے مسیح دھنیوات کرتی ان کی پوری ٹیم کا دھنیوات کرتی پرابو ان کو بہت آشی شیط کریں ایشو مسیح کی جائے آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر شامی پرابو ایشو سے پراتھنا کریں ہم آپ کو صاحب کنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر اپنے وشائیوں کے لئے اپنے جیون کی پریشانی سمجھ سے بیماری پریوار کے لئے آپ ہمارے ساتھ مل کر پراتھنا کریں تاکہ پرمیشو اور آپ کے جیون میں آپ کی پراتھنا کو سن کر کارے کریں سو آئیے ہم مل کر پراتھنا کریں دھنیواد، دھنیواد، دھنیواد کرتے ہیں سورگ میں وی راج مان ہمارے پاویتر پتہ امی آپ کو دھنیواد کرتے ہیں جو آپ نے ہم سب بھائی بہنوں کے جیون میں ,اپنی اپنے لوگوں کے جیون میں جوڑی ہے پرمیشو پر برمیشوفر پر identifiesكیا پر بشfe Trinity تارس کھانے والے پرمیشور ہے پربو ہمارے پرمیشور ہے میرا ہے جب یہاں کو جانا کہ تو انگرہ کرنے والا پرمیشور ہے پتا پربو جی آپ گریز دینے والے پرمیشور ہے میرے خدا بن ہم آپ کا دھنیواد کرتے پیارے خدا آپ کی اپستیتی میں آتے ہیں آج کی شام میں جتنے بھی بھائی بہن ہمارے ساتھ اس پراتنم میں شامل ہیں یشو آپ کی اپستیتی ان کے سنگ میں بنی رہے پویتر آتما آپ ہم سب کی ساہت اور مدد کریں آپ کی گائیڈنس کو آج کی شام میں ہم چاہتے ہیں ہولی سپریڈ آپ کی مدد ساہتہ کو چاہتے ہیں پویتر آتما جی آپ ہمارے ساہتہ کریں دھنیواد کرتے ہیں پربو کہ آج کی شام میں پربو یادی ہم سب سے جانے ان جانے میں کوئی بھی گناہ گلتی کوئی بھی پاپ پربو ہمارے دوارہ ہوا ہے جو آپ کی نظروں میں غلط ہے خدا ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے مانتے ہیں پتا اور کہتے ہیں پربو ہمارے اس گناہوں کو ماف کرے پربو تاکہ ہم ان غلط کاموں کو کبھی بھی اپنے جیون میں نہ دہرائیں ورن ایک پویتر جیون ایک صحیح جیون پربو جی نے پائیں پویتر آتما آپ ہماری ساہتہ کریں دھنیواد پربو کہ تُو نے ہمارے گناہوں کو ماف کیا پرمیشو پربو جی دھنیواد کرتے ہیں خدا آج کے سندر وچن کے لیے پربو جس کے دوارہ آپ نے ہم سب سے آج کی شام میں بات چیت کیا پربو سچ ہے پربو جی ہم پربو وشواس کے دوارہ انگرہ سے پربو یہشو مسیح ہمارا ہوا ہے پربو نہ یہ ہمارے کاموں کے کارن ہوا نہ یہ ہمارے پربو بھلے کاموں کے کارن ہوا برن پربو یہ صرف تجھ پر وشواس کرنے کے دوارہ اور تیرے انگرہ کے دوارہ ہوا ہے کیونکہ تُو انگرہ کاری پرمیشور ہے ہاں میرے پربو تُو نے تیرا انگرہ ہم سب پر ہوا پتا جب ہم پاپی ہی تھے پربو تُو ہمارے لئے مارا گاڑا گیا اور پربو تو ہمارے لئے جی اٹھا تاکہ جب ہم تیرے پویتر نام پر سماشار پر وشواس کریں تو ہم دھرمی ٹھے رہے ہاں میرے پربو تیرا انگرہی پربو ہم پاپیوں کے لئے ہوا پتہ پرمیشور اور پربو آج تُو نے ہمیں دھرمی قرار دیا پربو آج ہم سب پربو تجھ میں دھرمی ہے میرے خدا تیرا دھنیواد ہو تیرا دھنیواد ستو تی مہیمہ بڑھائی پربو یہ شراجہ اوہ ہمارے انگرہ کاری پربو تیرے نام کی ہو پتہ ہم پراتھنا کرتے ہیں پیارے پربو آج کی شام میں آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لئے پربو جی جنہیں پربو آپ نے نام لے کر بلایا ہے جن پر آپ نے اپنا انگرہ کیا ہے ہاں پربو جی یہ پاپ میں تھے پربو نانا پرکار کے گلت کاموں میں اور پربو ان کے جیون میں پریشانیاں تھی پربو ورن پربو تُو نے ان پر انگرہ کیا اور انہیں اپنا بیٹا بیٹی بنایا پربو انہیں اپنے سورگ کے وارث ہونے کے لئے چن لیا پربو ہم آپ کا دھنیواز کرتے ہیں یادی پربو آج ان کا جیون پھر بھی پربو پاپ میں ہے پتہ پر میشور یادی پربو پاپ میں سوہ بھاو ان کے اندر ہے یادی پربو جی دوسروں پہ دوست لگانے والے یہ ہیں میرے پربو گمند کرنے والے ہیں پتہ پر میشور دھن کا لوب ہے پتہ پر میشور اور پربو جلن کی بھاونا دوسروں کو پربو یہشو مسیح پربو تھٹوں میں اڑانے کی ایسا ان کا سوہ بھاو ہے پتہ یشو مسیح کے نام سے آج وہ ساری غلط باتیں ان کے جیون سے دور ہو جائیں کیونکہ پربو یہ خود سے پربو ان کا انگرہ ہے ان کے کاموں کے کارن نہیں ہوا پر انتیرہ انگرہ ہے ہاں پربو آج پربو ان پر آپ انگرہ کریں آج پربو ان گلت کاموں سے آپ انہیں باہر کرے خدا آج اس گمند سے اس جلن سے اس عیشہ سے دھن کے لوپ سے پربو جی نانا پرکار کہ غلط کاموں سے انہیں باہر نکال کے پربو صحیح مارک پر چلائیں یادی آج یہ ایڈکشن میں ہے ان کے گھر پریوار کے لوگ ایڈکشن میں ہیں ان کے بچے ایڈکشن میں پربو آپ انہیں اس ایڈکشن سے باہر نکالیں آپ انہیں برے گندے وچاروں سے باہر نکالیں پربو جنہیں نیگٹیف تھوٹس آتے جنہیں گندے وچاراتے ایشو کے نام سے ان گندے وچاروں کو آپ ان کے جیون سے دور کرے پتہ اور کہتے ہیں ان کے جیون کو پوہتر کرے پرمیشور کیونکہ پرابو آپ صد ہے اور آپ کہتے کہ تم صدتائی کی اور بڑھتے جاؤ ہاں پرابو ہم سب صد بننے پائیں پرمیشور کیونکہ پرابو یہ ہم خود سے نہیں کر سکتے پرانتو تیرے انوگ رہ کے دوارا یہ ہم کر سکتے ہیں پرمیشور دھنے واد کرتے پرابو ہم پراک نہ کرتے پرابو ان بھائی بہنوں کے لئے پرابو جی جنہوں نے پتہ پرمیشور اپنے لائف میں بہت زیادہ جو ہرٹ ہوئے ہیں پرابو دھو کھا کھایا ہے پرابو ان کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ فراد ہوا ہے پرابو ہم پراک نہ کرتے پتہ کہ ان پر اپنا انوگرہ کریں پتہ دیا کریں تاکہ پرمیشور ان ساری باتوں سے باہر نکل کے وہ اپنے جیون میں آگے بڑھ سکیں ہم پراک نہ کرتے جو اس سمیں نیراشہ میں ہے کسی بات کو لے کر ڈپریشن میں ہے پرابو اس بات کو سوچ سوچ کر ان کا جیون پرابو جی بہت زیادہ سپوائل ہو رہا ہے پرابو آپ سے پراک نہ ہے اس ڈپریشن سے انہیں بہا نکالے اپنا انوگرہ ان پر بنائے رکھیں میرے خدا ہم پراک نہ کرتے پرابو ہزبین بائی جو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں پرابو یہشو کے نامز ہم کہتے پرابو ایک دوسرے کے پرتی وشواس یوگ یہ بنے میرے پرابو ہم پراک نہ کرتے جو بچے اپنے ماتا پتا کو پرابو جی دھوکے میں رکھ رہے ہیں پرابو یہشو مسیح آپ سے پراک نہ ان بچوں کے جیونوں کو آپ بدل کر انہیں صحیح مارک پر چلائے پرابو یہ سب کچھ پرابو پریورتن ہو سکتا ہے پرابو یہ آپ کے انوگرہ کے دوارا ہاں پرابو اسی انوگرہ کو پرابو ان کے جیون میں آپ دکھائیں پرمیشور جو کام ان کے لئے سمبھو ہے ان کاموں کو آپ ان کے لئے سمبھو کریں آج کی شام میں جتنے بھی بھائیبین بچے نوجوان بزرگ بیمار ہیں یہشو مسیح کے نام سے پیتا ہم آپ سے ونتی کرتے پیارے یہشو کہ آپ انہیں چھولیں اور چنگا کریں اسی سمیں وہ ساری بیماریاں اسی سمیں وہ درد اسی سمیں وہ کورونا وائرس اسی سمیں میں پرابو وہ سردی زکام بخار ان کے شریروں سے نکل کر چلا جائے ہم آگیا دیتے ہیں یہشو کے پوتر اور سامرتھی نام میں ہم آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کے درد کو ہم آگیا دیتے ہیں ہر پرکار کی بی ماری کو ہم آگیا دیتے ہیں کورونا وائرس کو ہم آگیا دیتے ہیں بخار سردی زکام کو ہر ایک وائرل کو کی یہشو کے نام سے ان کے شریر کو چھوڑ کر جاؤ ابھی اور اسی وقت یہشو ناسری کے نام سے لارڈ فادر آپ کی چنگائی ان کے شریر میں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناکنوں تک میں بہنے لگے پیتا پرمیشور تینکیو فادر میں پراہت نہ کرتیو پرابو جی جن بہنوں کی پرابو پرگننسی میں کمپلیکیشنز ہیں یہشو مسیح آپ ان کے گرب کو اسپرش کر کرے خدا یہشو کے نام سے ہرے کمپلیکیشنز دور ہو جائیں جو پرابو جینے سنتان کی آشیش نہیں ہے یہشو کے نام سے آپ ان کے سنتان کی آشیز دیں میرے پرابو ان پر انگرہ کرے خدا تاکہ وہ اپنے جیون میں ایک سٹیپ آگے بڑھ سکے لوگ جو انہیں تانے کس کے پرابو انہیں نیچے کرتے ہیں پرابو آپ کے انگرہ کے دوارہ وہ بڑھ سکے پیتا اور وہ سنتان پرابد کرے تجھے مہمہ دے جن کے پاس جوب نہیں ہے اچھا جیون ساتھی نہیں ہے پرابو آپ انہیں ب سمکت کرے پرابو لوڈن کی سہتہ کرے فائنائنشل پرابلم کو دور کرے آرٹھک تنگی کو دور کروں ساتھ کچھ ان کے لئے پرابند کرے پرابو صرف آپ کے انگرہ کے دوارہ دھنے واد پرابو تو ہمارا انگرہ کاری پرمیشور ہے پرابو تو نے ہماری ونتی پراتنا کو سنا اس کا اترہاں اور آمین میں دی آج رات میں آپ کے بیتے بیتے ہیں جب سویں وہ نشچند ہو کر سونے پائیں ہر ایک چندہ پریشانی بورے سپنے دوست کے غلط وچاریے شکے نام سے ہ ہم انہیں کھنڈت کرتے ہیں اور کہتے پرابو یہ جب اپنے بچھاؤنے میں سویں تو نیا دن پرابو تیرے ساتھ میں دیکھنے پائے اور آنند کے ساتھ میں تیری جائجائکار کرے پیتا یہ شکے نام سے بنتی کو مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین